بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سامنے جو کچھ بھی اپنے مسئلے مسئلے رکھ رہی تھی ایک کافی مجھے دکھ ہوا ورکر کے طور پر وہ کام کر رہی تھی لیکن میں ان کی کوئی بھی کسی قسم کی بائی پریویسی تو شیئر نہیں کروں گا سیمپل سیدھی بات ہے یار کسی کی کیوں اگر اس نے مجھ کے یعنی میرے اوپر اعتماد کر کے مجھ کو وائس سمس وغیرہ جو بھی کی ہے تو برحال آپ کو ایک ادما سنا دوں گا اور آپ کو بتا دوں گا کہ پاکستان میں پاکستانی جو یہ ایسا شوق رکھتی ہیں ورکر کے طور پر ان کی وہاں پر کیا پھر حالت ہوتی ہے وہ آپ کو بتا بھی دوں گا سنا بھی دوں گا کال ایک بہن کی طرف سے مجھ سے ربطہ کی ہے پاکستان سے ہی اور وہ بھی مجھے اپنے مسئلے کے مسائل پوچھ رہی تھی بات یہ ہے جی صرف کہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں یہ بات کیوں کر رہا تھا آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں کسی مسئلے کو لے کر تو میں اس کا حل بتانے کی کوشش کرتا ہوں مزید آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ تسلی دینے کے لیے بتا بھی دیتا ہوں کہ فلان چیز سے رجوع کر لے ٹھیک ہے جی جیسا کہ میں نے جو پاکستان میں آئے ہوئے چھٹی کے طور پر کب جائیں گے ہم واپس مجھے تین سال ہو گئے یا نہیں ہو گئے یا میں اب جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا ہوں یا حروب کی صورت میں پاکستان میں آن پہنچے اور یا آپ سفارہ سے خروج لگوا کا پاکستان میں آن پہنچے تو ہمارے اوپر کیا کب بندی ہے یا نہیں ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے کلیر کیا میں نے جوازت کا پہلے خروج کا پیپر اور اس کے بعد جی آپ نے مطار پیپر نکلوانا ہے اپنا آؤٹ آف سعودی عربیہ ہونے کے بعد اور مطار پیپر کے مطالق میں کلیر کٹ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس میں آپ کو کلیر کر دیا کہ یہ کیسے نکلے گیا کون سے بندے جائیں گے کون سے بندے نہیں جا سکیں گے اس کے اوپر کیا کچھ لکھا ہوتا ہے یہ بات بتانے کا مقصد کیا تھا پھر میں نے اسی ویڈیو میں یہ بھی سکر کیا کہ اگر آپ خود سے اگر آپ کو میرے اوپر یا کسی بات کے اوپر ڈاؤڈ لگ رہے ہیں تو آپ خود سے جوازت چلیں جوازت کے باہر جو ایجنٹ بغیر بیٹھے ہوئے ان سے کسی سے بات کرنے آپ کو وہ ایک دم سے بھائی جو کنفرم ہوگا وہ بتائیں گے کیوں ان لوگوں نے پیسے لینے آپ سے آپ کا کام کر کے آپ کے آتھ میں دینا ان کو یہ ہے ہی نہیں کہ آپ بین ہے نہیں بین ہے انٹر ہو سکتے ہیں نہیں ان لوگوں نے تو آپ کا پیپر نکال کر آپ کو دے دینا ہے خلاص بس آپ اگر سعودی اوپر میں جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں اس چیز سے انہیں مطلب ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی ابھی جو میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں اگر آپ کا پاسپر اکسپائر ہے حروب ہے اکامہ اکسپائر ہے اکامہ اکسپائر کے مطلب آپ سفارہ سے کیسے خروج لگا سکتے ہیں میں مختلف ویڈیوز میں بتا بھی چکا ہوں پھر مزید ابھی تک کہ جو تازہ تنی صورتیات ہیں ان کے مطلب ایک لیٹس ویڈیوز شیئر کرتوں گا جلد تو برحال جی اگر آپ کا حروب ہے پھر بھی آپ سفارہ میں چلے جائیں جدہ سفارہ میں چلے جائیں پانچ نمبر گیٹ میں آپ کے پیپر جمع ہوتے ہیں نیچے پانچ نمبر جو روم ہے اس میں اور آپ کو بتا دیئے تک دو دن بعد شمیسی میں آجائیں وہاں پر آپ کے فگر ہوں گے وہاں پر اس کے اسی دن یا اس سے آگے دن آپ کو خروج کا میسج آجاتا ہے آپ اپنا پیپر نکلوا لیں یہ جوازہ سے خروج نہائی کا یعنی کہ خروج کا اور آپ کو وہاں پر ٹائم بھی دکھائی دے جگا آپ کے پاس کتنے دن کا ٹائم ہے اپنی ٹکٹ گیا لیکن حروب والوں کو یہ بولتے ہیں کہ آٹھ دس دن میں نکل جائیں سوزی بیش یہ بیسٹ ہے اگر ایکام ایکسپائر ہے تو اب تیس دن میں میرے ساتھ جو دوست ہے پینٹیس چاریس دن رکھ کر آیا کوئی مشکل نہیں ہوئی تو بارہ لاسٹ ڈیٹ مت کیجئے گا یہ میں آپ کو کلیر کر دوں یعنی کہ آخری والے دنوں میں مت آئیے گا کچھ پندرہ بیس دن پہلے آجیں یہ اچھی بات ہے ابھی یہ کانسلٹ ٹیم کی مدینڈال منورہ میں آمد ہے یہ پاکستانی سفارہ کے ٹیم ہے جی آپ ان سے اپنے مسائل کے متعلق بات کر سکتے ہیں آپ کا ایک کام ایکسپائر ہے ان کو جا کر وہاں پر آپ اپنا پیپر جمع کروا سکتے ہیں خروج نہائی کے لیے تاکہ آپ نیو ویزا کے طور پر دوبارہ جا سکے لیگل طریقے سے کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو آپ کو آپ کا حروب ہے آپ گھر جانا چاکتے ہیں جیلوں میں دھککے خانے سے بیسٹ ہے سفارہ سے آپ کو ڈیکٹ وہ بولتے ہیں چلے جائیں بیسٹ آئیار حروب والوں کے لیے آپ ان سے رفتہ کر سکتے ہیں پاسپور ریونی کرونا ان سے رفتہ کر سکتے ہیں ایک فیل آپ کے پیسے نہیں دے رہا ہے آپ کی سیلری نہیں دے رہا ہے تو آپ ان سے رفتہ کر سکتے ہیں اس صورت میں آپ کا یہ پیپر کو نہیں جمع کریں گے لیکن آپ کو ایک بہترین طریقہ بتا دیں گے طریقہ میں یہاں پر بتانے بیٹھ جاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہوتی ہے کہ شورٹ صاحب کو بتاتا جانا وہ مکتبہ عمل آپ نے چلے جانا ہے وہاں پر باہر بنگالی پاکستانی بیٹھے ہوئے پچاس ریال لیتے ہیں ایک فائل بنا کر اندر جمع کروا جاتے ہیں آن لین آپ کی ڈیٹ پڑ جاتی ہے تین دن بعد تین طریقوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے اور فیصلہ جو ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ لیٹ بھی ہوتا ہے ایک مان لگتا ہے اس کے بعد محکمہ تنظیف میں کیس چلے جاتا ہے وہاں پر کچھ مان لگتے ہیں یہ جلد بھی ہو جاتا ہے آپ کے کفیل سے پیسے بھی مل جاتے ہیں اپنے اگر تنازل لینا ہے یا خروج جانا ہے وہ فائنل وہاں سے ہوتا ہے پھر محکمہ تنظیف سے ابھی وہاں پر ٹائم تھوڑا لگتا ہے اس کے مطالق مختلف کیس ہیں کسی کا زائد کسی کا کم تو برحال جی یہ مدینہ البرورہ میں کونسلٹ ٹیم آ رہی ہے ان کا ٹائم سن لیں جی جمعہ والا دن اور تیس سبتمبر کو آپ میں تو یہ بولتا ہوں آپ اگر عملج الوج تک بھی بیٹھے ہوئے نا تو یہاں پر مدینہ میں آ جائیں وہاں سے اتنا سفر نہیں ہائل میں آیا تو مدینہ میں آ جائیں قرائے لگا کر آپ جدہ میں جائیں گے اس سے بیسٹ ہے آپ مدینہ میں آ جائیں جمعہ المبارک تیس سبتمبر کو ہے جی صوبہ ساڑھے آٹھ سے ساڑھے آرہ بجے کا ٹائم ہے بعد میں دوپہر ڈھائی بجے سے پانچ بجے کا ٹائم ہے یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں میں بروز ہفتہ والا دن پھر دو دن رہیں گے ہفتے والا دن ہے اے جی صوبہ ساڑھے آٹھ سے بارہ بجے تک کا ٹائم اور مقام پاکستان ہاؤس مدینہ المنورہ رابطہ نمبر یہاں پر لکھا ہوا یہی پر آتے ہیں یہ ہر بار آپ کسی بھی ٹیکسی والے کو بول دیجئے کہ پاکستانی ہاؤس جو ہے جی مدینہ المنورہ میں وہاں پر جائیں گے بڑی بیلڈنگز ہیں وہاں نیچے ان کے بیٹھتے ہیں یہ تو وہاں ان سے جا کر آپ مل سکتے ہیں اپنا مسئلہ مسائل ان کو بتا سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے اگر آپ ان سے نہیں مل سکتے تو پھر آپ جدہ یا ریاض سفارہ میں کہیں بھی آپ کو نزدیک ہے تو وہاں پر جا کر اپنے مسائل کے اوپر بات کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا انشاءاللہ آپ کو حال مل جئے گا